وہ زمانہ بہت اچھا زمانہ ہوا کرتا تھا سب ایک دوسرے کو ملکے لے کے چلتے تھے اگر کسی کے پاس فرید ہے تو سب کو برف دیتا تھا اسی کے گھر پریٹی سیل تھا تو سب کو فون کرنے دیتا تھا اور آتا تھا سننے دیتا تھا آج کل ایسا کچھ بھی نہیں آج کل ہر آدمی نفس و نفسی میں لگا ہوئے پہلے محبت ہوا کرتی تھی پہلے چاول کی اور گیوں کی فصل اگر سال میں ایک ہو دیری تو آج چار ہو جاتی ہے پہلے مرگی ہنڈے دیتی تھی ہفتے دس دن میں تو آج دو ایک دن میں چھے چھے ہنڈے دیتی ہے تو یہ سب آرٹیفیشل چیزوں سے محبت ختم ہوتی گئی ڈپریشن اسی نہیں بڑھا ہے کہ ہمارے پیٹ میں جو آنا جا رہا ہے اس آنار کی آناچ کی وہ کوالٹی نہیں ہے نا جو ہونی چاہے نیچرل نہیں یہ چیزیں سب آرٹیفیشل چیز آرٹیفیشل سب چیزیں ہوئی ہیں تو آج آپ دیکھیں کہ کوٹوز زمانے میں اب تو وٹس اپ پہ تصویریں بھی آتی ہیں کہ دس بارہ پندرہ لوگ جو ہوا کرتے تھے ایک ہی کمرے میں رہتے تھے بیٹھتے تھے باتیں کرتے تھے کوئی کچھ کھیلتا تھا کوئی کچھ کھیلتا تھا اور آج کل اگر آپ دیکھیں انکلونگ آر سیلف ہماری فیملی میں بھی اگر چھے لوگ ہوں گے تو چھے کے چھے کے پاس موبائل ہوگا چھے کے چھے کومن میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسا موبائل یوز بلکل آپ نے صحیح کہا میں چاہتا ہوں کہ میں نے بھی دہری بات یہ دور دیکھا ہوا کہ جب موبائل نہیں ہوا کرتے تھے تو میں اکثر کسی سے پوچھتا ہوں اپنی والدہ سے بھی پوچھتا ہوں کیوں وقت کسے گزارتے تھے یعنی مجھے تو اب سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ آپ صبح جب اٹھے سکول کے لئے اٹھے یا کالیج کے لئے اٹھے تو آٹھ بجی آپ نے سات بجی اٹھنا ہے صبح ناشتہ کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے کیسے وقت گزارتا دست بجے تک کیارہ بجے تک سوچتے تھے میں آپ کے مجھے سننا چاہتا کیسے گزارتے ہیں تیکنولوجی نے جہاں دنیا میں ترقی دیئے اس طرح تیکنولوجی نے لوگوں کے رشتوں کو بھی دور کر دیئے یہ بیماریاں بھی تیکنولوجی کی وجہ سے ہی آئی ہیں سائنس نے ترقی تو کر لی ٹیسٹ تو کر لیا کہ آپ ٹیسٹ کرے تو یہ ریزلٹ آ گیا وہ ریزلٹ آ گیا تو بی اے میں آ گیا تو فلانا کہ لیکن آپ یہ تو سوچیں کہ اس زمانے میں لوگ فجر میں اٹھتے تھے چکیوں میں آٹے اور گیوں پیستے تھے آٹا نکلتا تھا فجر میں باہر نکل جاتے تھے گاڑیاں گوڑے تھے نہیں دو دو چار چار پانچ پانچ میل تک پہتے چلے جاتے چلے جاتے تو اسی میں تو صحت تھی آج ہم اترتے ہیں اگر بنگلے سے کوئی نکلتا ہے تو باہر گاڑی ہے اگر کوئی اسی فلیڈ میں رہتا ہے تو پارکنگ میں گاڑی ہے چلنا پھرنا ختم بلکہ ہر چیز ختم ہوگئے تو بیماریاں تو آئیں گی نہ ڈیفریشن اسی سے تو آئے گا کہ کہیں ہم کوئی چیز محنت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں اور پہلے تو اور چلو دو چار سال پانچ سے پہلے تک ہوتا اب میں فود پانڈا وغیرہ کہ اگینسٹ نہیں ہوں لیکن اب کیا ہو گیا اب تو ہٹلوں کی طرح بھی رشتہ ضرور ہوتا ہے لیکن آج کل کی نیو جرنریشن ہے اس نے تو فود پانڈا کو فون کرنا ہے یا اسی ہٹل کو فون کرنا ہے کھانا بھی گھر پہ آ جاتا ہے اچھا بیٹ روم میں بیٹے ہوتے ہیں لیٹ کے کھا رہے ہو لیٹ کے کھا رہے ہو تو اچھا پھر اس میں ٹائم ٹیبل بھی نہیں آپ کو ٹوئنٹی فور اوار آپ کو سرویس دی جاری ہو دی ہے تو آپ کو ٹائم ٹیبل رات کو تین بجے کھانا مگا رہے ہو دیں اب آپ مجھے بتائیں کہ تین بجے بندہ کھانا کھا کے جب سوئے گا تو پانچ بجے سوئے گا پھر پتہ نہیں فجر کی رمان اللہ تعالی سب کو نصیب کرے تو اس کے بعد ملہا پورا سسٹم ہی جو نیوگر کی مرز ہم سنتے تھے کہ اگر اس کی عمر بہت زیادہ بڑی ہے تو گیتر اس کو ڈائیبیٹیز ہو گیا ہے اب تو مجھے ایرت ہوتی میرے ایک جاننے والے ہیں بچوں کو بھی ہو جائے ہاں ملہا چوبیس سال کا نوہ جوان تو میں انگلین میں تھا تو اس نے اپنے وہاں سے نکال دیش بورٹ سے ایک انجکشن جو لگتا ہے وہ کیا کہتے انجکشن انجکشن تو میں نے بلے یہ کیا ہو آپ بھول گئے ہیں آپ نے آپ نے والی صاحب کا بولن نہیں میں بہت رہے ہیں تو 24 years old میں بھی اس کے اراؤنڈ ہوگا وہ لگا رہے ہیں انجکشن تو یہ ایک عجیب ساس اس رہا ہے